دوستو اپنی بالنگ کے بلبوتے پاکستانی ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائس کے فائنل تک تو پہنچ گئی لیکن فائنل مقابلہ جیت نہ سکی جس کے بعد پاکستانی کھلاری شوئے بختر بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ نظر آئے ویڈیو کی لاسٹ میں پاکستان کی ہار کے بعد شوئے بختر کے وہ چند دردناک الفاظ بھی آپ کو سنائیں گے مگر سچ تو یہ ہے کہ پاکستانیوں کی ورلڈ کپ جیتنے کا خواب ٹوٹ چکا ہے یہاں تک کہ گیرانڈ میں بابر آزم شاداب خان اور رزوان کے ساتھ پوری ٹیم ایموشنل نظر آئی ہار کا وہ درد ان کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا پہلے ایشیا کپ کے فائنل میں سیلنگا کے ہاتھوں شکست اور اب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے کے بعد انگلینڈ کی ہاتھوں شکست اس دھچکے نے پورے پاکستان کو غمزدہ کر دیا ہے پاکستان ورلڈ کپ نہیں جیت پایا جس کی وجہ سے پاکستان کی کھلاڑی انتہائی مایوس نظر آئے مگر ہم اپنے شیروں کو سپورٹ کرتے رہیں گے آخر ہم بارہ ٹیموں میں سے پہلے نمبر پر نہ سہی مگر دوسرے نمبر پر تو آئے وہیں انگلینڈ نے بھی سمی فائنل اور فائنل میں بہتین پرفارمس تھی ثابت کر دیا کہ انگلینڈ ہی اس پورے ورلڈ کپ کی مضبوط ٹیم تھی پاکستان کی ہار کے بعد شویب اختر بھی پاکستان کو سپورٹ کرنے میں کچھ پیچھے نہ رہے جی اسلام علیکم پاکستان نے لسٹ ورلڈ کپ لیکن پاکستان ٹیم لیکن پاکستان ٹیم نے اچھا کھیل کے فائنل پہنچے پی بختر کہہ رہے تھے کہ تکلیف تو بہت ہوئی ہے پاکستان کی ہارنے پر مگر ہم نے اچھی کرکٹ کھیلی اور اچھی کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے فائنل تک پہنچے شروع میں تو لگ نہیں رہا تھا کہ پاکستان کالیفائی کرے گا لیکن پاکستان نے اچھا کمبیک کیا کوئی بات نہیں اگلا ورلڈ کپ انڈیا میں ہیں اور انشاءاللہ ہم اگلا ورلڈ کپ انڈیا سے اٹھا کر پاکستان لائیں گے